اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے سید شکیل شاہ صاحب یہ ایک میں اگر ان کی باتیں سن کر اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں پتا چلے گا تو میں کہوں گا پوری دنیا کی ایک ریئر پرسنیلٹی ہے نایاب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کینسر آپ کو پتا ہے کہ ایسی بیماری ہے پاکستان میں جو کبھی ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں مریض کو بچانے میں لیکن ما شاء اللہ سے شاہ صاحب کینسر کے کسی بھی سٹیج کا مریض ہو اس کا علاج کرتے ہیں ہیپٹائٹس کا مریض ہو اس کا بھی علاج ہو اور بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو وہ شاہ صاحب بلکل جو ہے اس کا علاج کر کے مریض کو بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں میں نہیں کرتا اللہ کرتا ہے پہلے تو شاہ صاحب سے بات کرتا ہے السلام علیکم شاہ صاحب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی ایک بات یاد رکھے گا کہ میں کسی کو ٹھیک کرنے کی قوت نہیں رکھتا میں خود ایک کمزور سا انسان ہوں ٹھیک کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے ہم صرف کوشش کرتے ہیں اس ہر بیماری کے ایک سباب ہوتا ہے ہم اس کا سباب ڈھونڈ کر سباب دور کرتے ہیں جو وہ نقصان کر چکی ہے ہوتی ہے اس نقصان کو ہم ریپیر کرنے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شفاہ اترتی ہے تب وہ ممکن ہوتا ہے بے شک یہ آپ نے بڑی بات کی کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی کسی کسی کے ہاتھ میں اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں شفاہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینسر کی پھر آگے دوسری بیماریوں کی بات کریں گے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے پیشنٹس جو ہیں ماشاءاللہ بلکل میں نے تو سنیا چوتھے سٹیج کے پیشنٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں کتنی صداقت ہے اس بات میں جی اصل میں میرے ہاتھوں کا اس میں تعلق نہیں ہے میں پہلے بھی ارز کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو نہ ڈاکٹر تھا نہ حکیم تھا میں تو کمپیوٹر سائنس فیڈ میں ہوں انٹرنیشنل اسلامی کنسی اسلام آباد میں آئی ٹی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں اور آئی ٹی کا ہی وزٹنگ پروفیسر ہوں تو میرا تو میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا تھا آج سے کوئی چودہ سال پہلے تو جب بلڈ کینسر ہوا تو ڈائیگنوز ہوا تو وہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی چوتھی سٹیج پر اور چوتھی سٹیج پر پہنچنے کی وجہ سے جب ہم اس کو ہسپٹلز میں لے کر گئے اسلام آباد پنڈی کے سارے ہسپتالوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ اس کو تو علاج ہے کیمو اور اگر کیمو تھرپی لگائی گئی تو یہ برداشت کرنے کی قوت ان میں اب نہیں ہے تو یہ اسی دن ہی مر جائے گی تو کیمو چونکہ لگ نہیں سکتی لہذا آپ گھرہ کے خدمت کر لیں یہ دس بارہ دن زیادہ سے زیادہ جی سکے گی تو میں نے صرف یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے مایوس ہونے کی بجائے میں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اللہ کا دامن جو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور وہی میری بیگم صرف ایک مہینے میں اللہ نے شفاہ اتار دی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی کیونکہ اللہ تعالی نے بابا جی کو میری طرف بھیج دیا جنہوں نے مجھے دھماسہ بوٹی کے بارے میں رہنمائی کر دی اور وہی بابا جی بعد میں میرے مریضوں کو خواب میں ملے اور ان کو خواب میں آ کر بھی انہوں نے دھماسہ بوٹی کے پودے دکھائے اور بتایا کہ یہ دھماسہ استعمال کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بھی دونوں ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے نکال دیا تھا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے یہ پوری باڈی میں بیماری پھیل گئی ہے اور آخری سٹیج پہ چلے گئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بابا جی کی اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو وہ لا چار مریضوں کو ہی جا کے گائیڈ کرتے ہیں بے شک تو وہی بابا جی مجھے فیصل مسجد کے پاس میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ملے تھے میں نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دی اور انہوں نے مجھے پھر رہنمائی دی کہ اس کو کیمو لگائی گئی تو وہ واقعی مر جائے گی لیکن اگر اس کو دھماسہ بوٹی استعمال کراؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اللہ کے فضل سے صرف ایک مہینے میں ٹھیک ہو گئی اور چودہ سال پہلے کی بات ہے اور آج تک میری بیوی خیر و آفیت ہے اللہ کے فضل سے ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے شاہ صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک آئی ٹی کے جو ہیں وہ ڈیریکٹر ہیں اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور پہلے جو ہیں پروفیسر ہیں آئی ٹی کے اسلامیک یونیورسٹی میں لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ دھماسہ بوٹی جو ہے یہ میں اس ویڈیو جو اپنی ویڈیو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شاید یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے اور میرے خیال سے پوری دنیا کے لیے انڈیا جس میں کوئی بھی آپ ملک لے لیں ان سب کے لیے بڑی خوشبری ہے کہ کینسر جس کا علاج بڑے بڑے گورے انگریز وہ فیل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد سے ڈاکٹر صاحب کے شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جو یہ شفاہ اللہ نے رکھی جس کے تھوہو لوگوں کا علاج کرتے ہیں شاہ صاحب یہ دھماسہ بوٹی سے جس میں آپ نے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی اس سے آپ نے ابھی تک کتنے مریض ٹھیک کر لیں جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میری بیگم کو اللہ نے شفاہ دے دی نقابل یقین طور پر موجزہ ہو گیا تو پھر میں نے چونکہ آئی ٹی فیڈ میں میں خود ہوں تو میں نے پھر گوگل پر اس کی ریسرچ شروع کی پوری انورسٹی میں مختلف انورسٹیز کے جو ریسرچر تھے انہوں نے اس پر پیپر لکھے ہوئے تھے وہ سارے میں نے ڈھونڈے اس پر ریسرچ کی پرانے عطبہ حضرات کی کتابیں میں نے ڈھونڈی ان پر ریسرچ کی تو میرے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے باب کھول دیئے اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک ہی بوٹی جو ہے یہ ہر طرح کے کینسر کا علاج ہے ہر سٹیج کے ہپیٹیٹس کا علاج ہے ہر طرح کے یہ جو ہے جسمانی اور ذہنی